بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی سلو پلینٹ ہے سلو حرکت کرتا ہے ایک ہی گھر میں ڈھائی سال تک روکا رہتا ہے اب دیکھئے وہ تمام لوگ جن کے اپنے پیدائشی ذائچے میں سیٹرن مضبوط ہے ایسے لوگ تو پوری زندگی ہی بڑی آرام دے زندگی گزارتے ہیں خوشیوں والی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی ایسے لوگ پور آسائش خوشیوں والی لگجری لائف جیتے ہیں تو ایریز یہی پلینٹ سیٹرن چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا اور سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا آپ کے گیارویں گھر میں گیارویں گھر جو ہے یہ بڑے فائدوں کا گھر ہے کیونکہ گیارویں گھر سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے پرانی خواہشات پوری ہوتی ہیں گیار متوقع ذرائع سے پیسہ آتا ہے تو جب سیٹرن آپ کے گیارویں گھر میں سیدھا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے کام کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں بھی لیں گی آپ کی خواہشات پوری ہوں گی اگر آپ کا کوئی کام رک گیا تھا پچھلے دنوں میں اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا رکاوٹیں آ گئی تھیں ڈلے آ رہے تھے تو اب رکاوٹیں دور ہوں گی ڈلے ختم ہوں گے آپ کے کام سمود ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بہتر ہوگا آپ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت رومینٹک بھی رہیں گے اور اگر آپ کے رشتوں میں کہیں کوئی درارہ آگئی تھی تو اب وہ رشتوں کے اندر جو درارہ ہے جو دوریاں ہیں جو غلط فہمیاں ہیں ایسے تمام مسائل بھی اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں بھی سیٹرن کی پاؤزیشن اچھی ہے تو یہ وقت تو آپ کو روج پر پہنچانے والا ہے اچھا پچھلے دنوں میں اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے یا پیسوں کا نقصان ہوا ہے آپ کے تعلقات بگڑے ہیں تو اب وہ جو غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی بھی ہو سکے گی چار نویمبر کے بعد بہت سے معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں آپ کی سوچ پوزیٹیو ہو جائے گی آپ لوگ بڑی سمجھداری کے ساتھ فیصلے کر سکیں گے اگر پچھلے دنوں میں آپ لوگ بڑے جلد باز رہے ہیں جلد بازی میں آپ نے کچھ بھی غلط کر دیا ہے تو وہ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو صدھار بھی سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم کافی بہتر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جوب کر رہے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جوب کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ ٹائم آپ کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے جوب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی پرموشن ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ جوب سے مطمن نہیں ہیں کوئی نیا کاروبار ساتھ میں شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ٹائم بہتر ہے آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں ایک وقت میں کئی کئی کام کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کام کی جگہ پر معاملات اب بہتری کی طرف جائیں گے سینئرز کے ساتھ افسران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اگر مخالفت چل رہی تھی تو وہ مخالفتیں بھی ختم ہو جائیں گی وہ تمام حملی لوگ جو ایک عرصے سے ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے تھے جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں جس جگہ میں جس شہر میں آپ جاب کر رہے ہیں آپ اس جگہ سے خوش نہیں ہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے چار نویمبر کے بعد آپ کو ٹرانسفر کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے آپ کی یہ درینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور ویسے بھی گیارویں گھر میں سیٹرن ہوگا تو آپ کی پرانی خواہشات درینہ خواہشات پرانے خواب پورے ہوتے ہوئے نظرہ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اپنی موجودہ جاوب سے خوش نہیں ہیں جاوب بدلنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے وقت اچھا ہے آپ کسی بہتر جاوب کے لیے جا سکتے ہیں کسی بہتر کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں جاوب تبدیل کر سکتے ہیں کاروبار تبدیل کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر آپ پارٹنرشپ پر شراقت پر کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے فائنانسیز آپ لوگوں کے بہتر ہو جائیں گے پیسوں کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور وہ تمام حملی لوگ جو ایک عرصے سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان تھے تو ان کی یہ پریشانی بھی اب دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ تمام حملی لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے فیملی میمبرز نہیں مان رہے تو اب حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کے فیملی میمبرز مان جائیں گے لیکن اس کے لیے کوشش آپ کو بہرحال کرنا پڑے گی اب دیکھئے یہاں پر سیٹرن کی پوزیشن تو آپ کے لیے بہت اچھی ہے سیٹرن گیارویں گھر میں رہے گا گیارویں گھر بڑے فائدوں کا گھر ہے لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیٹرن کی پوزیشن کیا ہے تو یہ وقت آپ کے لیے بڑے فائدوں کا وقت ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیٹرن بہت ہی امپارٹنٹ پلینٹ ہے سیٹرن یوک کارک ہے آپ کے کاموں کا پھل آپ کو رز دیتا ہے اب جو سیٹرن ہے یہ کافی عرصے سے ریٹروگریشن میں تھا اب چار نویبر کو یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا اور ڈائریکٹ ہوگا آپ کے ٹینٹ ہاؤس میں دس میں گھر آپ کی پروفیشنل لائف کا گھر ہے آپ کی ذاتی کوششوں کا گھر ہے تو دس میں گھر میں جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا تو آپ کے کریئر میں استحقام آئے گا آپ کا کام کاروبار اچھا ہو جائے گا کام کے جگہ پر آپ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہتر ہے چار نویمبر کے بعد آپ ایسے کام کر سکتے ہیں ایسے فیصلے کر سکتے ہیں کریئر کی گروت کا فیصلہ کر سکتے ہیں کریئر کی ڈیویلیمنٹ کے لیے کریئر میں تبدیلی کی حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں وہ تمام ٹارینز جو کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک لمبے عرصے سے کوشش کرتے آ رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ کوششیں انشاءاللہ تعالی چار نویمبر کے بعد کامیاب ہونا شروع ہو چاہیں گی اگر آپ کے اپنے پیداشی ذائچے میں سیٹرن اچھا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ویزا ایمیگریشن ضرور ملے گا اور وہ تمام لوگ جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو ایسے تمام ٹارگنز کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا لیکن اس پورے دیوریشن میں چار نویمبر کے بعد آنے والا جو پورا سال ہے دوہزار چوبیس بھی اس دیوریشن میں آپ کی فیملی لائف کی طرف سے ڈومیسٹک لائف جو ہے وہاں سے کچھ سٹریس آ سکتا ہے دباؤ آ سکتا ہے یا گھرے لو کاموں کا بوجھ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہاں پر آپ کی توجہ زیادہ رہ سکتی ہے یا گھر کا ماحول کچھ ایسا ہوگا کہ آپ گھرے لو معاملات میں کسی نہ کسی حد تک الجھے رہ سکتے ہیں لیکن کریئر آپ لوگوں کا بہت اچھا ہو جائے گا کریئر کی جگہ پر کام کی جگہ پر جوب کی جگہ پر معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے سٹسفائیڈ ہو جائیں گے جوب کر رہے ہیں تو باسس کے ساتھ سینئرز کے ساتھ عالی عدو پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کے کاموں میں جوب یا کاروبار کی جگہ پر کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی ڈلے آ رہے تھے آپ کے کام رک رہے تھے تو آپ کے وہ کام چلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی پرموشن ڈیو تھی پرموشن ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی ایوارڈ یا ریوارڈ ملنا تھا وہ نہیں مل سکا تو آپ کو وہ ایوارڈ یا ریوارڈ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کچھ ٹورین سے نئی بزنس پارٹنرشپ میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ پارٹنرشپ پر گاروبار کرنا چاہتے ہیں بزنس پارٹنر کی تلاش میں ہیں اور ایک عرصے سے بزنس پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو آپ کی مرضی کا کوئی ایک بزنس پارٹنر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر تو معاملات آپ کے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برچارٹ میں سیٹرن کی پوزیشن کیا ہے اور اگر ان سب آئیڈیل حالاتوں کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں رکاوٹیں ہیں آپ کا کریئر اچھا نہیں ہے تو آپ کو لازمی اپنا زائشہ بنوانا چاہیے پرسنل کلکلیشنز کروانی چاہیے اور اس کے لئے سکرین پر ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے فون نمبر دیا ہوا ہے واتس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لئے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو جامنائے برج جاؤسا جامنائز اب سیٹرن چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا سیٹرن بہت ہی امپارٹنٹ پلینٹ ہے سیٹرن ایک گھر میں ڈھائی سال تک رکھتا ہے اور سیٹرن کا جو اثر ہے یہ بڑا دیر پا رہتا ہے اب سیٹرن اگر تو آپ کے ذائچے میں اچھا بیٹھا ہوا ہو تو ایسے لوگ تو ساری زندگی ہی ایک لگیوریس لائف جیتے ہیں پیسہ کماتے ہیں آسائشیں دیکھتے ہیں کشیوں والی خوشحالیوں والی زندگی جیتے ہیں اور ساری زندگی ہی ترقی کرتے رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنے پرسنل چارٹ میں پرسنل ذائچے میں سیٹرن کہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں پورا سال بھی سیٹرن آپ کے نائنٹ ہاؤس میں سیدھا رہے گا تو اس کے ریزلٹ کیا ہیں گے اس کے اثرات کیا رہیں گے تو سیٹرن کے ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے تو آپ کا کریئر بہتر ہو جائے گا آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے کام کی جگہ پر اگر کہیں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہاں آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ باسس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے وہ تمام جیمنائز جن کا اپنے کام کی جگہ پر اپنے افسران کے ساتھ تعلق بگڑ گیا تھا اختلافات ہو گئے تھے ایک سرد جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا تو وہ بھی اس ماحول سے اس سرد جنگ والے ماحول سے باہر آ جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے افہام و تفہیم والا معاملہ بن جائے گا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی معاملات کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو کام کی جگہ پر بھی آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی تعلقات بہتر ہوں گے کالیکس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور بہت کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جیمنائز جاب تبدیل کر لیں یا آپ کسی بہتر جاب کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم اچھا ہے آپ کسی بہتر جاب کے لیے جا سکتے ہیں جاب تبدیل کر سکتے ہیں کسی اچھے پیکج پر جا سکتے ہیں کمپنی تبدیل کر سکتے ہیں کام کی نیچر بدل سکتے ہیں فرض کریں پہلے اگر آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں کلیریکل جاب کر رہے ہیں بعد میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ایسا سوچ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں ان کی پارٹنرشپ بہتر ہو جائے گی آپ کو شراکتی کاروبار میں فائدہ مننا شروع ہو جائے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی زندگی بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میاں بیوی کے رشتے میں قربت آئے گی انڈرسٹینڈنگ بڑے گی رشتے میں استحکام آئے گا صحیح بھی آپ لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے تو اوورال یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا ٹائم ہوگا اچھے ٹائم کا آغاز ہوگا تو وہ تمام جمنائز جو ایک لمبے عرصے سے اپنے کریئر کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے اگر آپ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں حج عمرے کا پلین بنا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کام جابی ملے گی آپ حج عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں زیارات کے لیے جا سکتے ہیں مذہبی مقاصد پورے کر سکتے ہیں روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑے گا روحانی معاملات میں آپ کے دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں سٹرس میں ہیں ٹینشن میں ہیں تو آپ کو روحانیت کی طرف لازمی جانا چاہیے اب دیکھیں قدرت نے ایک بڑا ہی زبردست کامبینیشن رکھا ہوا ہے ایک طرف سے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی ایسا سلوشن اس کا موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سلوشن کو پکڑتے ہیں تو آپ کا وہ جو پریشانی والا معاملہ ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے یا وہ ٹل جاتا ہے جیسے آپ کا روحانی معاملات بہتر ہو رہے ہیں آپ کو ذکر اذکار کرنا چاہیے وظائف کرنے چاہیے نماز روزوں کی طرف جانا چاہیے تو اگر زندگی میں کہیں کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی ویسے سیٹرن کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کے معاملات بہت حد تک بہتر ہو جائیں گے بس اس ڈیوریشن میں آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے پیسہ زیادہ خرچ ہو سکتا ہے اخراجات میں اضافہ رہے گا تو پیسہ بچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے صحت بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی اچھی نظر آ رہی ہے بس وہ جیمنائز جنہیں ٹانگوں میں درد رہتا ہے یا ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے انہیں تھوڑی اپنی زیادہ کیر کرنا ہوگی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برجہ سرطان کینسیریانس آج یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی بات کر رہے ہیں اور سیٹرن یعنی کہ زہل یا زہل بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ ہے اور یہ چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو رہا ہے سیٹرن آپ کے آٹھویں گھر میں ہے آٹھویں گھر کچھ زیادہ اچھا گھر نہیں مانا جاتا آٹھویں گھر کا مطلب ہے اچانک فائدہ بڑا فائدہ اچانک نقصان اور بڑا نقصان آٹھویں گھر موت کا گھر بھی ہے تو پچھلے کافی ٹائم سے سیٹرن آپ کے آٹھویں گھر میں ریٹوگریشن میں تھا اب چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا تو سیٹرن کے ڈائریکٹ ہونے سے کام کی جگہ پر سٹریس تھوڑا زیادہ ہو جائے گا دباؤ زیادہ رہ سکتا ہے تو وہ تمام کینسیرینز جو اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ٹائم بہتر ہے آپ جاب تبدیل کر سکتے ہیں کسی بہتر جاب کے لئے جا سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر تھوڑی زیادہ کوشش کرنا ہوگی زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گی ہاں مخالفین بھی یہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان کرتے رہیں گے اور یہ جو مخالفین ہیں یہ وہی بات ہے کہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب تو یہ جو مخالفین ہیں یہ آپ کو اونچہ اڑنے میں مدد دیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اکسائیں گے آپ کو آگے بڑھنے کی جستجو آپ کے اندر پیدا ہوگی یہ سارے ماحول کی وجہ سے تو یہ جو وقت ہے یہ آگے بڑھنے کا وقت بھی ہے ترقی کرنے کا وقت بھی ہے اس کے علاوہ اس پورے ڈیوریشن میں چار نویمبر کے بعد آنے والا جو پورا سال ہے دوہزار چوبیس بھی آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کام کاروبار کی جگہ پر جو پرافٹ آ رہا ہے اور جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں یہ تقریباً ملے جلے رہیں گے جتنا کمائیں گے اتنا خرچ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کوشش کے باوجود بھی شاید پیسہ نہ بچا سکیں لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برچ چارٹ میں سیٹرن کہاں بیٹھا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال لکھنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت تھوڑی ڈسٹاو رہ سکتی ہے کیونکہ سیٹرن آٹھویں گھر میں ہوگا اور جب سیٹرن آٹھویں گھر میں ہے تو امیون سسٹم کمزور ہو سکتا ہے جو قوت مدافعت ہے جو رزیسٹنس پار ہے وہ تھوڑی کمزور ہو سکتی ہے تو رزیسٹنس پار کیا ہے یہ وہ طاقت ہوتی ہے قدرتی طاقت ہوتی ہے آپ کے جسم کے اندر جو آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہے بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے تو جب یہ رزیسٹنس پار کم ہو جائے گی تو کوئی بیماری آپ پر حملہور بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ تمام کینسیرینز جنہیں ٹانگوں میں درد رہتا ہے یا ٹانگوں میں سوجن رہتی ہے ٹانگوں میں تناؤ کھچاؤ رہتا ہے انہیں تھوڑی زیادہ کیر کرنا ہوگی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برجی آسد لیوز اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی بات کریں گے سیٹرن بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ ہے سیٹرن یعنی زہل پچھلے کئی مہینوں سے ریٹرگریشن میں ہے اور سیٹرن آپ کے ساتھویں گھر میں موجود ہے اور اب چار نویمبر کو یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی زہل ڈائریکٹ ہوگا آپ کو اپنے کام کی جگہ پر اپنے کریئر میں کچھ اپسن ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کام کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے کولیکز کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رہے تو وہاں پر بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کام کا بارڈن زیادہ ہو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں تھکاوت ہو سکتی ہے یا اوور لوڈ کی وجہ سے ہی آپ لوگ تھوڑے ڈسٹاب رہ سکتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کو اب دوہزار چوبیس میں بھی بڑے دھیان سے کام کرنا ہوگا پنکچر رہنا ہوگا ٹائم کی پابندی کرنی ہوگی اور وہ تمام لوگ جو اپنے کریئر سے اپنے کام سے مطمئن نہیں ہیں کام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہتر آپشن کی طرف لازمی جانا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو نئی اپرشنٹیز بھی ملے گی آگے بڑھنے کی مواقع بھی آپ کو ملیں گے تو اگر ایسا کوئی موقع ملتا ہے تو آگے بڑھنے کی آپ کو کوشش لازمی کرنی چاہیے ویسے کاروبار کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا آپ کو اپنے کاموں میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو وقت ہے اس وقت میں کچھ فلکچویشن رہے گی کچھ معاملات کبھی بہت اچھی ہو جائیں گے اور کچھ معاملات کی طرف سے آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں انہیں بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلاف رہ سکتا ہے کچھ ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کا پارٹنر کچھ اور ڈیمانڈ کرے گا آپ کچھ اور چاہیں گے اور اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوں گے اور اختلافات کا ڈائریکٹ اثر آپ کے کاروبار پر پڑ سکتا ہے بلکل اسی طرح وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں بھی کچھ اپسن ڈاؤن آتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو جائے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اختلاف رہ سکتا ہے آپ کے جیون ساتھی کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ چار نویمبر کے بعد یہ دو ماہینے اور آنے والا پورا سال اس پورے ٹائم میں آپ کو کسی کو بھی پیسہ نہیں دینا چاہیے کرز کی صورت میں پیسہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کرز کی صورت میں پیسہ دیتے ہیں تو آپ کا وہ پیسہ ڈوب سکتا ہے پیسہ ضائع ہو جائے گا تو اگر آپ نے کرز دینا ہے تو احتیاط کیجئے گا ہاں ویسے اگر آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صحت اوورال تو اچھی رہے گی لیکن وہ تمام لوگ جنہیں شاٹیگا کا مسئلہ ہے شاٹیگا پین رہتی ہے ٹانگوں میں یا رانوں میں درد رہتا ہے تو انہیں تھوڑا زیادہ خیار لکھنا ہوگا اپنی زیادہ کیار کرنا ہوگی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگوز اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی بات کریں گے کیونکہ سیٹرن چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا اور سیٹرن بہت امپارٹنٹ پلینٹ ہے اور جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا تو اس وجہ سے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی آپ لوگ سٹرن تھن ہوں گے طاقتور ہوں گے تو جو لوگ آپ کو پریشان کرتے آ رہے ہیں آپ کے راہ میں رڑڑے اٹکاتے آ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں جو حاسدین تھے یا مخالفین تھے وہ یا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے یا پھر آپ کے اندر ایسا روب ہوگا کہ آپ کے روب کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے وہ آپ پر غالب نہیں آ سکیں گے تو چار نویمبر کے بعد اگر آپ اپنے مخالفین سے پریشان ہیں تو چار نویمبر کے بعد آپ کے مخالفین پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کام کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ کو کرس نہیں لینا چاہئے کرس کی صورت میں اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں یا پیسہ لیتے ہیں کرس کے صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ ڈوب جائے اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اور اگر آپ خود کرس لیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائم پر وہ پیسہ واپس نہ کر سکیں اب چونکہ یہاں پر سیٹرن کی پوزیشن آپ کے لیے اچھی رہے گی مضبوط رہے گی تو کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن بھی مضبوط ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے کاموں میں زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکیں گے آپ لوگ کوئی نئے سکل سیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی کام کی جگہ پر ایک کمپیٹیشن کا ماحول بن جائے گا یہ جو ایک مقابلے کی فضاء بن رہی ہے یہ مقابلے کی فضاء آپ کو آگے بڑھنے میں کامیاب ہونے میں اونچہ اڑنے میں مدد دے گی تو آپ کو اپنے کاموں میں مدد ملے گی اور کامیابیاں بھی ملے گی آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی جاب کے مواقع کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھئے پورا سال دو ہزار چوبیس اسی طرح رہے گا نئی اپرچونٹیز آپ کو ملتی رہیں گی آپ اپنی ٹارگرز پورے کر سکتے ہیں آپ فورن ٹرائول کر سکتے ہیں ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اچھا ٹائم ہے اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر معاملات بہتر ہو رہے ہیں آپ کے کاموں کو اچھی پہچان ملے گی شہرت ملے گی آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو شہرت ملے گی تو کام کی جگہ پر تو معاملات اچھے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ کے کام کچھ ایسے ہوں گے اتنے پرفیکٹ ہوں گے چونکہ آپ لوگ خود بڑے کرٹک ہیں بڑے اچھے نقاد ہیں تو دوسروں کے کاموں میں جہاں آپ تنقید کرتے ہیں وہیں آپ اپنے کاموں پر بھی تنقید کریں گے اور اپنے کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں پرفیکشن نظر آ رہی ہے اور اسی پرفیکشن کو دیکھتے ہوئے آپ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کے سینئرز آپ کے جو کالیگز ہیں وہ آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے آپ کی سہدری میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مرات بھی مل سکتی ہیں جیسے اگر آپ گورنمنٹ امپلائے ہیں تو آپ کو سرکاری گھر مل سکتا ہے گاڑی مل سکتی ہے مناظم مل سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کی مرات بھی مل سکتی ہیں اضافی الاؤنس مل سکتے ہیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں تو معاملات اچھے رہیں گے نئی اپریشنٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ کام کے جگہ پر آپ کی پوزیشن جہاں بہتر ہوگی وہیں آپ لوگ پیسہ بھی کما سکیں گے کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو ابھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ ایسا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آن لائن بزنس آن لائن جاب شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا ٹائم ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا وراثتی جائداد کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تو وہاں پر بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کا وہ وراثتی جائداد والا معاملہ خل ہو جائے گا آپ کو حصہ مل جائے گا تو وہاں سے بھی مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لئے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برج میزان لیبراز اب جو سیٹرن ہے یہ چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا اب سیٹرن کا ڈائریکٹ ہونا آپ لوگوں کے لئے رومینس کے محبت کے نئے دروازے کھولے گا آپ کو یہ مزید رومینٹک بنائے گا کیونکہ سیٹرن جو ہے یہ آپ کے پانچمیں گھر میں ڈائریکٹ ہو جائے گا پانچمیں گھر میں سیٹرن کا ڈائریکٹ ہونا آپ کو بہت زیادہ رومینٹک بنا دے گا آپ لوگ خوبصورت لوگوں سے محبت کریں گے خوبصورت چیزوں سے خوبصورت جگہوں سے محبت کریں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر بھی رومینس آئے گا وہ تمام لیبرا لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں لاؤو میرجز کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے لیے یہ نویمبر دسمبر اور اگلا پورا سال دوہزار چوبیس یہ پورا سال ہی بہت اچھا رہے گا محبت کی شادیوں کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا اور ہاں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروائیے گا کیونکہ جب آپ کمپیٹیبلیٹی چیک کرواتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے اندر خوبیاں کیا ہیں خامیاں کیا ہیں کہاں کہاں کمپیٹیبلیٹی ہے کہاں کہاں اختلافات ہیں کتنا کمپرومائز کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا یہ رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس رشتے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو اگر آپ کمپیٹیبلیٹی چیک کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے فون نمبر دیا ہوا ہے ویٹس ایپ ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک فیس ہے اس کے بعد آپ کو وہ ساری کمپیٹیبلیٹی بتا دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم فائنانسز کو دیکھیں کاروبار کو دیکھیں تو یہ جو وقت رہے گا اس ڈیوریشن میں آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو لازمی کوشش کیجئے آپ کے پاس مواقع آئیں گے آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی اور آپ کی اپنے اندر بھی ایک ارج رہے گی آپ کا جی چاہے گا کہ کسی دوسرے ملک سیٹل ہو جائیں کام کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہیں گے تو آپ اس کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک لمبا ٹائم ہے نومبر دسمبر اور دوہزار چوبیس پورا سال ہی ایسا رہے گا اور پورے سال ہی آپ کے پاس نئی اپرچوانٹیز بہت رہیں گی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں نئی جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں اگر آپ پہلے سے جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں اعلیٰ عدوں پر پہنچنا چاہتے ہیں زیادہ پرافٹ کمانا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ پورا ٹائم بہت اچھا رہے گا فائنانسز آپ لوگوں کے کافی اچھے رہیں گے آپ لوگ سیڈنگز بھی کر سکیں گے جس کام میں محنت کر رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا بلکہ یوں بھی ہوگا کہ اگر آپ نے ماضی میں کسی خاص کام میں محنت کی ہے تو اس محنت کا بھی ریزلٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تعلقات بہتر ہو جائیں گے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ انرجیٹک رہیں گے فٹ رہیں گے تو یہ سارا ٹائم آپ کے لیے انشاءاللہ کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برجی اکرم سکارپینز سیٹرن آپ کے فورت ہاؤس میں چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا سیٹرن کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے لئے کچھ معاملات میں بہت اچھا رہے گا لیکن کچھ معاملات میں آپ کو محتاج بھی رہنا ہوگا کیونکہ فورت ہاؤس میں سیٹرن جو ہے یہ آپ کی رہائش تبدیل کروا سکتا ہے ملک تبدیل کروا سکتا ہے آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا پڑ سکتا ہے کسی دوسرے شہر جانا پڑ سکتا ہے تو چوتھے گھر میں جو سیٹرن ہے یہ کہیں نہ کہیں کچھ پریشانیاں بھی لا سکتا ہے گھرے لو جگڑے بھی لا سکتا ہے اختلافات لا سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے پورے سال میں کام کا دباؤ زیادہ رہے زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جتنی محنت کریں جتنی بھاگ دوڑ کریں آپ کو اپنی محنت کا ویسا ریزلٹ شاید نہ ملے جیسا ریزلٹ آپ چاہتے ہیں کچھ سکورپینز کے لیے جوب تبدیل کرنے کا بھی ماحول بنے گا آپ جوب چینج کر سکتے ہیں کسی بہتر جوب کے لیے جا سکتے ہیں تو اگر آپ آنے والے ٹائم میں یعنی کہ نویمبر دسمبر اور دوہزار چوبیس یہ جو سارا ٹائم ہے آپ اس ڈیوریشن میں اگر جوب چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اگلی جو جوب ہے جس کو جوائن کرنا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے پھر ہی جوائن کرنا ہے اُرتی ہوئی چڑیا کو دیکھ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چڑیا نہیں چھوڑنی تو اس کے علاوہ اگر ہم کاروبار کو دیکھیں تو کام کی جگہ پر کمپیٹیشن تو رہے گا مخالفین کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان تو کریں گے حاصلین بھی آپ پر نظر رکھے رکھیں گے تو اس لئے آپ لوگوں نے ایسے تمام لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اگر ہم پیسوں کے معاملات کو دیکھیں تو پیسوں کے معاملات میں بھی آپ کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کسی نئی چیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس کے لئے پہلے ہومورگ کریں ریسرچ کریں اس کے بعد ہی انویسٹمنٹ کیجئے گا گھرے لو معاملات کو دیکھیں تو گھرے لو معاملات کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بدایا کہ معاملات کچھ ملے جلے رہیں گے اختلافات بھی رہ سکتے ہیں کبھی معاملات بنے گا کبھی ٹوٹے گا تو کچھ اس طرح کے معاملات بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحت کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس ڈیوریشن میں بیک پین کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جنہیں شاٹی کا پین رہتی ہے انہیں زیادہ اپنی کیر کرنا ہوگی ٹانگوں میں درد رہ سکتا ہے ٹانگوں میں کوئی تناؤ کھچاؤ رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کی جو ریزیسٹنس پار ہے جو قوت مدافعت ہے اس میں بھی تھوڑی کمی آ سکتی ہے تو قوت مدافعت میں جب کمی آتی ہے تو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں تو آپ نے اپنے وائٹامنز پورے رکھنے ہیں کھانا پینا درست رکھنا ہے واک لازمی کریں تو اس سے آپ کی صحت بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی اور آپ لوگ انرجیٹک پی رہیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹیریس برجکاؤز سیجیٹیریس اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی بات کر رہے ہیں سیٹرن بہت ہی امپارٹنٹ پلینٹ ہے سیٹرن کسی بھی ایک گھر میں دھائی سال تک رکھتا ہے بیچ میں ریٹوگریٹ بھی ہوتا ہے پھر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے جیسے ابھی سیٹرن ریٹوگریشن میں ہے چار نویمبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا اور نویمبر دسمبر پھر اگلے دوہزار چوبیس پورا سال ہی آپ کے تیسرے گھر میں رہے گا تو سیٹرن کا تیسرے گھر میں ڈائریکٹ ہو جانا آپ کے اگر ابھی تک مسائل چل رہے تھے آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا محبت کے معاملات میں بہتری نہیں آ رہی تھی اختلافات تھے آپ کو اپنے کام کی جگہ پر زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی پرانے جو تعلقات ہیں پرانی دوستیاں وہ بگڑ رہی تھی تعلقات خراب ہو رہے تھے تو اب یہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات پچھلے دنوں میں خراب رہے ہیں وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے نویمبر، دسمبر اور اگلا پورا سال دوہزار چوبیس ان تمام سیکٹرز میں آسانیہ ملنا شروع ہو جائیں گی محبت کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اظہار کرنا چاہتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پروز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم اچھا ہے چار نویمبر کے بعد آپ پروز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اچھا اپشن آپ کو ملے گا نئی اپرشنٹیز آپ کو ملے گی دوسرے ملک جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور کامیابیاں کچھ ایسی ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے حیران کن کامیابیاں مل سکتی ہیں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لئے بھی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے آپ کا اپنے سینئر کے ساتھ باسس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے سینئرز آپ کے باسس آپ کے کاموں کی تعریف بھی کریں گے آپ لوگ ویسے بھی اس پورے ٹائم میں بڑے ذہین رہیں گے آپ لوگ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو صدھار لیں گے سمار لیں گے اب دیکھئے جب سیٹرن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ڈائریکٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کو سفر شاید زیادہ کرنا پڑے اندرونے ملک سفر بڑھ جائے گا کام کاروبار کے سلسلے میں سفر زیادہ کرنا پڑے گا لیکن یہ سفر صرف برائے سفر نہیں ہوگا یہ سفر آپ کو فائدے بھی دے گا فروٹ فل سفر رہے گا جس مقصد کے لئے سفر کریں گے اس میں انشاءاللہ فائدہ ضرور نظر آ رہا ہے فائدہ بھی ملے گا کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کی جگہ پر بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملے گی اگر آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم بہتر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ آپ کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے کالیکس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اگر آپ کی شادی شدہ زندگی ڈسٹرب رہی ہے پچھلے دنوں میں تو اب آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں جو جاب کر رہے ہیں کسی پراجیکٹ میں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام سے مطمئن نہ ہو آپ کا جی چاہے گا کچھ بہتر کرنے کو کچھ نیا کرنے کو تو اس حوالے سے بھی ٹائم بہتر رہے گا کیونکہ آپ لوگ بہت ذہن بھی رہیں گے اور آپ کو نئی اپرچانٹیز بھی ملیں گی تو آگے بڑھنے کے مواقع تو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونینز اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی شنی یعنی زہل یا زہل کی بات کر رہے ہیں تو وہ تمام لوگ جن کا مون سائن کیپریکون ہے ان کا آخری مرحلہ شروع ہو رہا ہے سار ستی کا اب دیکھئے یہاں پر سیٹرن آپ کے دوسرے گھر میں ہے تو جب بھی سیٹرن دوسرے گھر میں ہوتا ہے تو آپ کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اپنے پیسوں کے معاملات کو لے کر چلنا ہے اپنے کام کاروبار کو بہتر بنانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی سیونگز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے تو نیویمبر دسمبر اور اگلا پورا سال ٹوینی ٹوینی فو دوہزار چوبیس آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو ایک بیلنسٹ وے میں لے کر چلنا ہے اعتدال کے ساتھ آپ نے لے کر چلنے کی کوشش کرنی ہے تو اگر ہم کریئر کو دیکھیں تو کریئر میں آپ کے پاس بہت سی نئی اپرچنوٹیز بھی آئیں گی آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملیں گے تو کریئر کے حوالے سے سیٹس فیکٹری رہے گی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگ ریلیکس بھی رہیں گے خوشی بھی محسوس کریں گے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو محنت تھوڑی زیادہ کرنا پڑ سکتی ہے زیادہ کوشش کرنا پڑ سکتی ہے وہ تمام کیپری کوننگنز جو کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک جا کر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کسی پروجیکٹ میں جاب شروع کرنا چاہتے ہیں کسی ملٹائی نیشنل کمپری میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ اچھا ٹائم رہے گا نومیمبر دسمبر اور دوہزار چوبیس یہ سارا ٹائم ایسے تمام کاموں کے لیے اچھا رہے گا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ پروفٹ خوب کمائیں گے لیکن ایکسپینسز آپ نے کنٹرول میں رکھنے ہیں پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے بھی ٹائم بہتر رہے گا اور آپ لوگ خوب پیسہ بھی کمائیں گے وہ تمام کے پریکانیمز جو لوٹری پرائز بان خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹائم اچھا ہے اگر آپ لوٹری خریدتے ہیں پرائز بان خریدتے ہیں تو آپ کی لوٹری لگ سکتی ہے پرائز بان لگ سکتا ہے تو غیر متوقع ذرائع سے بھی کچھ پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئے راکم مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی لوٹری خرید کر رکھی تھی تو لوٹری لگ سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی ایسے ذرائع سے کسی ایسے سور سے پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے آپ کو پیسے کی توقع بھی نہیں تھی اور وہ تمام لوگ وہ تمام کیپری کانینز جنہیں پچھلے دنوں میں صحت کے حوالے سے پریشانی رہی ہے خاص طور پر اگر آپ کے دانتوں کا مسئلہ رہا ہے تو چار نویمبر کے بعد آپ کے دانتوں کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا دانتوں کے حوالے سے اگر کوئی مسائل چل رہے تھے کوئی پریشانی تھی تو وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریانس برجے دلو ایکوئریانس اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی بات کر رہے ہیں اور سیٹرن ویڈک آسٹرولوجی میں بہت ہی امپارٹنٹ پلینٹ مانا جاتا ہے سیٹرن ایک ایسا سیارہ ہے جو کسی بھی گھر میں ڈھائی سال تک رکھتا ہے ریٹوگریشن میں بھی جاتا ہے لیکن پھر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم مون سائن کی بات کریں وہ تمام ایکوئیش لوگ جن کا مون سائن ایکوئریس ہے ان کے لیے یہ ساڑھ ستی کا دوسرا فیس چل رہا ہے تو اس ڈیوریشن میں یعنی کہ نویمبر دسمبر اور دو ہزار چوبیس پورا سال ہی اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی آنکھوں کا خیال لکھنا ہے آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے درد رہ سکتا ہے آپ کی ٹانگوں میں رانوں میں درد رہ سکتا ہے ایکسپینسز رہیں گے غیر ضروری ایکسپینسز رہیں گے ہاسپٹل کا چکر لگے گا ڈاکٹروں پر پیسہ خرچ کریں گے کچھ ناپسندیدہ قسم کے ایکسپینسز ہوں گے سفر پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لمبے سفروں پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اب یہ ضروری نہیں کہ یہ نقصان والا معاملہ ہی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑا فائدہ کا کام ہو جائے آپ امیگریشن پہ جائیں کسی دوسرے ملک میں سیڈل ہو جائیں تو وہاں پر بھی پیسہ خرچ تو ہوگا لیکن یہ فائدے کے لیے ہوگا لیکن ایکسپینسز ہوں گے اخراجات ہوں گے اور ایکسپینسز ہونے کے ساتھ ساتھ پیسہ آپ لوگ خرچ کریں گے اس کے باوجود آپ کو اپنے کاموں میں ڈلے فیس کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن سفر کا موقع آپ کو انچاللہ تاللہ ضرور ملے گا کسی دوسرے ملک میں سیڈل ہونا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جاب کے لیے بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ٹائم اچھا ہے لیکن آپ کو سبر کے ساتھ اور پورے ہوم ورک کے ساتھ اپلائے کرنا ہوگا یعنی اس کی ڈاکومنٹیشن پوری کریں اچھا کنسلٹنٹ لیں جو آپ کی ساری ڈاکومنٹیشن بڑے اچھے طریقے سے کریں اور پوری تیاری کے ساتھ اپنا کیس اپلائے کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی تو ایکوئرینس اس پورے ڈاکومنٹیشن میں آپ کے فائنانسز تو اچھے رہیں گے لیکن ایکسپینسز زیادہ رہیں گے اور اگر ہم ریلیشنز کو دیکھیں تو آپ کی ڈومیسٹک لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ معاملات تنوکھی چاہو والے رہ سکتے ہیں کچھ اپ سن ڈاؤن چلتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو سکتے ہیں اختلافات رہ سکتے ہیں اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہوا تو گھریلو معاملات کے حوالے سے کوئی ایک بات آپ کو کنفیوز کر سکتی ہے پریشان رکھ سکتی ہے کسی بات کو لے کر آپ کا ذہن پریشان رکھ سکتا ہے اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کی نیند ڈسٹرب رہے گی سونے جاگنے کے عقاد میں فرق آ سکتا ہے یا بے خوابی جیسا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد رہ سکتا ہے ٹانگوں میں تناؤ کھچاؤ بھی رہ سکتا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئیں آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا پائسیس، برجہود، پائسیانس اس ویڈیو میں ہم سیٹرن کی بات کر رہے ہیں اور سیٹرن ویڈک آسٹرالوجی میں بہت ہی اہم سیارہ مانا جاتا ہے سیٹرن، شنی، زہل یا زہل یہ یوک کا رکھ ہے آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کو بھوگتنا بڑتا ہے سارستی بھی اسی کی وجہ سے آتی ہے اب دیکھئے جن کا مون سائن پائسیس ہے ان کی سارستی چل رہی ہے اب ویسے بھی سیٹرن آپ کے بارویں گھر میں موجود ہے سیٹرن کا بارویں گھر میں جانا اکسپینسز کرواتا ہے اخراجات کرواتا ہے لیکن فائدے بھی لاتا ہے فائدے یوں ہوں گے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اچھا ٹائم ہے نویمبر، دسمبر اور دوہزار چوبیس پورا سال ہی اچھا ٹائم ہے آپ کسی دوسرے ملک میں جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں امیگریشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹائم اچھا ہے کوئی آن لائن جاب آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی جاب کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آئے گی تو ایسے کاموں کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے آپ ایسا بھی کوئی کام شروع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑے سینسٹیو ہو چائیں گے حساسیت بڑھ جائے گی اور اسی حساسیت کی وجہ سے اسی سینسٹیویٹی کی وجہ سے آپ لوگ خود کو انسکیور محسوس کریں گے غیر محفوظ تصور کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایک بات پریشان کر سکتی ہے کوئی ایک ڈر آپ کے ذہن میں مسلسل رہ سکتا ہے تو وہ جو ایک صورتحال رہتی ہے کہ بندہ بلکل ریلیکس ہے سیٹسفائیڈ ہے تو ایسی صورتحال تو نہیں رہ گی کوئی نہ کوئی بات آپ کو یا آپ کے ذہن کو پریشان رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں کام کی جگہ پر بھی انہیں کچھ ملے جلے رجحانات کا سامنا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سینئرز آپ کے کاموں سے خوش نہ ہوں اور جو ہلکا پھلکا سٹریس رہے گا اس وجہ سے آپ کی ٹانگوں میں بھی درد رہ سکتا ہے یا پھر آنکھوں میں جلن رہ سکتی ہے تو یہ جو ٹانگوں میں تناؤ کھچاؤ والا ہے یا پٹوں کا کھچاؤ رہ سکتا ہے یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ سٹریس کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کام کے جگہ پر کہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے یا آپ کے سینئرز آپ کے کاموں سے مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ کا اپنے سینئرز کے ساتھ باسز کے ساتھ کچھ اختلاف بنا ہوا نظرہ رہا ہے اور اس میں کچھ اپس ان ڈاؤن رہیں گے اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی کچھ ایسی ہی چلے گی کبھی کچھ بہت اچھے حالات ہو جائیں گے بڑی محبتیں رہیں گی اور کبھی اختلافات رہیں گے سرد جنگ کا ماحول شروع ہو جائے گا تو کچھ ایسی کبھی گھی شکر اور کبھی کوڑ وار کچھ اس طرح کا ماحول آن این آف چلتا رہے گا تو اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو رشتوں کو بہتر آپ نے خود بنا کر رکھنا ہے اپنی محنت سے اپنی ڈپلومیٹک روائیوں سے ایڈجسٹمنٹ کر کے برداشت کے ساتھ سبر کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر بنا کر رکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ